اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجیل فرجہم آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خداوند مطال کا شکر کے خداوند مطال نے اس ماہ سیام میں وہ مہینہ جو برکتوں رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ ہے اس مہینے میں پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں قرآن کریم کو سمجھ کے عمل کر سکیں ہمارا موضوع جو چل رہا ہے سورہ آل عمران سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو آٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکہ آیات اللہی نتلوہا علیکہ بالحق ومن اللہ یرید یریدو ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وعلاللہ ترجع الامور تلکہ آیات اللہی یہ کتابیں برحقی آیات ہیں نتلوہا علیکہ بالحق جیسے ہم تیرے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں ومن اللہ یریدو ظلما للعالمین اور خدا ہرگز ظالمین کے لئے ظلم و ستم کا ارادہ نہیں رکھتا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض خدا کے لئے ہے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے اسی کی ملکیت ہے وعلاللہ ترجع الامور اور تمام کاموں کی بازگشت سب کا پلٹنا اسی کے طرف ہے اسی کے حکم سے ہے تو یہ جو اس سے پہلے آیات تھیں ان آیات میں اتحاد اتفاق ایمان قفر عمر بالمعروف نہیں منکر کے نتائج کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ ان آیات میں خداوند مطال کی وہ آیات جو برحق آیات ہیں اس میں یاد دہانی پروردگر عالم ظاہری لحاظ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے خدا کا ارشاد ہے کہ یہ کتاب خدا کی برحق آیات ہیں جو ہم تیرے سامنے پڑتی ہیں اور ان کی ان احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو کچھ لوگوں کو بگتنا پڑتا ہے وہ ان کے اپنے آمال کی وجہ سے ہے اور خدا کسی پہ ظلم نہیں کرتا یعنی جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ اس کے اگر برے اثرات ملتے ہیں کچھ غلط انسان کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ خدا ظلم نہیں کرتا اور پھر ہے کہ خدا ظلم نہیں کرتا خدا کے ظالم نہ ہونے پہ دو دلیلیں دیں لِللہِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یعنی پہلی یہ کہ وہ خدا جو ان تمام کا خالق و مالک ہے وہ خدا جو کا زمین اور آسمان کا مالکیت جس کے ہاتھ میں ہے تو اس کے بارے میں ظلم کا تصور نہیں ہو سکتا کیونکہ ظلم اور زیادتی وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی چیز وہ چیز نہ ہو جو دوسروں کے پاس موجود ہو لہٰذا اسے حاصل کرنے کے لیے انسان ظلم کا ارتکاب کرتا ہے تو پروردگر عالم تو ظلم تو تب کرے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو جبکہ خدا وہ ہے کہ جو زمین و آسمان سب کا خالق و مالک ہے اور دوسرا ظلم و ستم کا تصور اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ جس کی خوشنودی حاصل کی ہے بغیر کوئی کام وقو پذیر نہ ہو سکتا ہو تو لہٰذا لیکن وہ ذات وہ ہے کہ جس کے بغیر یہ تمام امور کائنات اسی کی ذات سے وابستا ہے سب کا پلٹنا سب کی بازگشت اسی کی طرف ہے اسی کے حکم کے سب تابعہ تو وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے جنہیں جسے لوگوں کے فائدے کے لئے پیدا کیا گئے تعمرونا بالمعروف تاکہ تم امر بالمعروف کرو و تنہونا آن المنکر اور منکرات سے منع کرو و تؤمنونا باللہ اور خدا پہ ایمان لے آو و لو آمنا اہل الكتابی لقائنا خیر اللہم اور اگر دیگر اہل کتاب اس واضح آئین پہ اس اسلام پہ ایمان لے آئے ہیں تو ان کے لئے لقانا خیر اللہم تو ان کے فائدے کے لئے ہیں لیکن منہم المؤمنون لیکن ان میں سے تھوڑے ہیں جو صاحب ایمان ہیں و اکثر ہم الفاسقون اور اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں اور خدا کی اطاعت سے خارج ہیں تو اس آیت میں کنتم خیر امتن کہ تم وہ بہترین امت ہو تو اس آیت میں یعنی ظاہری لحاظ سے یہ کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کو بہترین امت کہا گیا جسے انسانی معاشرے کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور پھر جب جیسا کہ روایاتِ معصومین علیہ السلام میں ہے کہ اس قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ستہ ستہ اس کے بطون ہیں اور ان کی حقیقی تفسیر وہی کر سکتے ہیں جو وارثِ قرآن ہیں اور وارثِ قرآن آئمہِ اطہار علیہ السلام کے سوا کوئی اور نہیں ہے لہٰذا اس آیت جس آیت میں پروردگارِ عالم نے کہا کُن تُم خیر امت اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ کہ تُم وہ بہترین امت ہے جسے لوگوں کے فائدے کے لئے پیدا کیا گیا تو امام جعفرِ صادق علیہ السلام کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی کہ تلاوت کی گئی تو آپ نے علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے تمام افراد خیرِ امت نہیں ہو سکتے تو آپ نے فرمایا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس امت کے تمام افراد خیرِ امت ہو جبکہ امیر المؤمنین علیہ السلام حسنین کریمان علیہ السلام کے قاتل بھی کیا خیرِ امت کہلانے کے مستحق ہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ خیرِ امت کی صفات بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہاں پہ یہ جو کہا گیا کہ خیرِ امت تو اس آیت کے جو حقیقی مصداق ہیں وہ آئمہِ اہلِ بیت علیہ السلام ہیں اور یہ آیت رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوسیہ کے متعلق نازل ہوئی اور پھر کہا کہ یہ کہا کہ تعمرونہ یعنی خیرِ امت کی صفات جب بیان کی گئیں تو کہا تعمرونہ بالمعروفی وطنہونہ عن المنقر کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پہ کامل امان رکھتے ہو تو کہا کہ وہ آئمہِ اطحار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اور پھر کہا کہ پھر اہلِ کتاب کے بارے میں کہ اہلِ کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ وَلَهُ عَامَانَا أَحْلُ الْكِتَابِ لَقَانَا خَيْرَ اللَّهُمْ کہ اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا کہ وہ سب ایمان لے آتے کیونکہ وہ زیادہ جانتے تھے ان میں سے مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ کچھ ہیں جو مومن ہیں وَاکثر ہوں فاسق ہوں اور اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں لَنْ يَزُرُّوكُمْ إِلَّا عَزَن وَأَنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمْ يُوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ سُمَّا لَا يُنسَرُونَ پھر فرمایا کہ لَنْ يَزُرُّوكُمْ کہ وہ اہلِ کتاب خصوصاً یہودی تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے إِلَّا عَزَن سوائے تھوڑی سی عذیت کی اس آیت کے بارے میں ہے کہ یہودیوں کے کچھ سردار جو حقیقی معنوں میں ضمیر روشن تھے جیسے عبداللہ بن سلام وہ اپنے کچھ رفاقہ کے ساتھ دینِ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہودیوں کے بعض سردار ان کے پاس آئے اور انہیں سرزنش اور ملامت کی یہاں تک انہیں دھمکی دی اور کہا کہ تم اپنے عباو اجداد کا دین چھوڑ کر اسلام کیوں لے آئے تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں اور باقی مسلمانوں کو بھی ایک خوشخبری سنائی گئی کہ اگر یہودی بعض مسلمان ان میں سے بعض مسلمان ہو جاتے ہیں اور وہ کافروں کے ہاتھوں ان کو کوئی مصیبتوں میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں اور انہیں قبول اسلام پہ سرزنش ملامت کرتے تھے تو بعض اوقات انہیں دھمکیاں بھی دیتے تو لہٰذا یہ آیت انہیں بشارہ دیتے ہیں کہ مخالفین تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہوگا بھی تو بہت کم تھوڑا سا بدکلامی سے بڑھ کے یہ کچھ نہیں تمہارے ساتھ کر سکتے تو یہاں ان آیات میں مسلمانوں کو حقیقت میں دو پشین گویاں کی گئیں خوشخبریاں گئیں دی گئیں جو تمام کی تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوئیں یعنی ایک تو یہ کہ لن یزروقم اللہ ازا کہ یہ یہ یہودی اہل کتاب مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے معمولی نقصان کے اور اگر وہ تم سے جنگ کریں تو تمہیں پیٹھ دکھا کے باغ جائیں گے اس کے بعد کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گی یعنی ایک تو یہ کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے اور جب وہ مسلمانوں کے ساتھ میدان کارزار میں آئیں گے تو تب بھی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخری فتح و کامیابی مسلمانوں کو نصیب ہوگی اور اگر دیکھا بھی جائے تو چاہے وہ خیبر کے یہودی ہوں بنی نظیر کے ہوں بنی قریضہ کے ہوں بنی قینقہ کے ہوں بنی مستلق کے ہوں چاہے تو کئی مرتبہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ میدان جنگ میں آمنہ سامنا ہوا اور بالاخر سب شکست سے دوچار ہو گئے اور پروردگار عالم نے مسلمانوں کو فتح و کامیابی عطا کی پھر انہی کی یہودیوں کے بارے میں کہ خدا ان پر زلت و رسوائی کی مہر لگا دے گا عینمہ سوقفو وہ جہاں کہیں ہوں گی اللہ بحبل من اللہ مگر یہ کہ وہ خدا سے رابطہ قائم کریں اور لوگوں سے وابستگی کے ذریعے اور وہ خدا کے غصب میں گرے ہوئے ہیں اور بیچارگی کی مہر ان پر لگ چکی ہے یعنی یہ سب ان کے لیے کہ وہ جہاں بھی ہوں گے ذلت اور رسوائی کی مہر لگی ہوئی ہے اور وہ خدا کے غزب میں گرے ہوئے ہیں بیچارگی کی مہر ان پر ثبت ہو چکی ہے یہ سب ان کے لیے یہ سزائیں کیوں ہیں کیونکہ وہ آیات خداوندی کا انکار کرتے تھے ویقتلون الانبیاء بغیر حق اور نہ حق انبیاء کو قتل کرتے تھے زارکہ بمعصو قانو یعتدون اور وہ یہ سب کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے اور وہ ایک دوسرے پہ پہ تجاوز کرنے والے ہیں تو یہاں اس آیت میں جو کہا گیا کہ زوربت علیہم زلت اینہ ما سقفو اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس کہ زلت اور پریشانی جو ہے وہ رسوائی ان پر مہر لگی ہوئی ہے مگر یہ کہ وہ خدا سے رابطہ کریں یا لوگوں سے وابستگی تو کہا حبل اللہ سے مراد اور اللہ کی رسی سے مراد جو ہے کتاب خدا اور انسانی رسی سے مراد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ بے شک کہ جس نے صحیح معنوں میں ان دو صورتوں کو اپنا لیا وہ اپنے زلت کی مہر کو مٹا سکتے ہیں پہلی کیا کہ خدا کے طرف بازگشت وہ اس سے رشتہ جوڑنا اور اس کے سچے وہ اوسیہ جن کو اپنے خدا کے حقیقی خلافہ ہیں زمین پہ جن کو خدا نے اپنا حقیقی خلیفہ بنایا ہے ان کے ساتھ ہے اور رابطہ جب انسان کا مضبوط ہوگا تو خدا کے ساتھ بھی رابطہ مضبوط ہوگا اہل کتاب میں سے سب برابر نہیں ہے بلکہ وہ سب برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے امتن ایک گروہ ایسا ہے قائمتن یتلون آیات اللہ کہ جو حق و ایمان کے ساتھ قائم ہے اور وہ اوقات شب میں آیات اللہ یتلون آیات اللہ کہ وہ آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں آنا اللیل اوقات شب میں وہم یسجدون اور حالت سجدہ میں یؤمنون باللہ والیوم الآخر اور وہ خدا اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں و یا امرون بالمعروفی اور وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں و ینہون عن المنقر اور برائیوں سے روکتے ہیں و یو سارعونا فی الخیرات اور ایک دوسرے پہ سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں میں و اولائک من السالحین اور یہی سالحین میں سے ہیں و ما یفعلو من خیر اور جو نیک کام بھی وہ سار انجام دیتے ہیں فلن یقفروہ وہ ان کا ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا ان کی قدردانی کی جاتی ہے واللہ والیومن بالمتقیم اور خدا پرحیزکواروں کو جاننے والا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ آیات بھی عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی تھے اور کچھ لوگوں کے ہمراہ مسلمان ہوئے تو یہودیوں کے سرداروں نے ان کو بہت رنج بہت تکلیفیں دی اور انہیں یہ الزام لگانے لگے کہ یہ تو بہت شریر سے لوگ تھے جو اسلام لے آئے لہذا یہ اگر اور یہ ایک علمہ یہود نے یہ نعرہ پلاند کیا کہ ہم میں سے صرف شریر لوگ مسلمان ہیں اگر وہ صحیح لوگ ہوتے تو اپنے ابو اجداد کا دین نہ چھوڑتے اور ملت یہود کے سیاتھ خیانت نہ کرتے تو خداوندی عالم نے ان آیات کو نازل کر کے ان مسلمانوں کا دفاع کیا اور یہودیوں کے برے افراد کی شدید نظمت کی اور کا لئیسو سوام کہ وہ سب برابر نہیں ہیں بلکہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کتاب خدا کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے با ایمان ہیں ایسے صاحب ایمان ہیں جو خدا کی اطاعت ایمان پر ثابت قدم ہیں اور ہمیشہ نیمے شب کو آیات خدا کی تلاوت کرتے ہیں اور عظمت قرآن قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور شب بیداری کرتے ہیں اور پھر خداوندی متعل وَمَا يَفْعَلُوا مِن خَيْرٍ فَلَنْ يَقْفُرُوهُ کہ یعنی جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں تو خداوندی متعل ان کی قدر دانی کرنے والا ہے کیوں؟ وَاللَّهُ عَلِي مَن بِالْمُتْقِقِينَ کہ خدا ہرگز بھی ان کی ناقدری نہیں کرے گا بلکہ خدا باوجود اس کے کہ خدا تمام چیزوں کو جانتا ہے لیکن اس جملے میں خصوصیہ سے کہتا ہے کہ خداوندی عالم پرہیزگاروں سے آگاہ ہے متقین سے آگاہ ہے اور یہ تابید پرہیزگار لوگوں کی اقلیت کی غمازی کرتی ہے خصوصاً اس دور میں یہودیوں میں سے تو یہ راستہ اختیار کرنے والے بہت کم تھے لہٰذا ان لوگوں کی تسلی کے لیے یہ کہا گیا جیسا کہ اوقات شم میں تلاوت کرنے والوں کے بارے میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کی افراد پر حسد جائز ہے ایسا شخص جسے خدا نے دولت دی اور وہ خدا کی راہ میں دن رات دولت خرچ کرے اور دوسرا وہ جسے خدا نے قرآن عطا کیا اور وہ ہر وقت اس کی تلاوت میں مصروف رہے اور حقیقی معنوں میں ان آیات میں پروردگار عالم ایک جو ایک ان آیات میں پیغام خداوند مطال کی طرف سے کہ اگر صاحبِ ایمان کم بھی ہوں سب ان کے مخالف بھی ہوں تو جب خدا ان کے ساتھ ہے اور خدا ایسی قدردانی کرتا ہے کہ اگر سب اس کو چھوڑ دے اور ان کے در پہ ہو جائیں نقطان بھی پنچانا چاہیں تو وہ کوئی نقطان نہیں پنچا سکتے جب خدا ان کے ساتھ ہے اور بے شک پروردگار عالم ان سے آگاہ ہے ان کے نیک عمال کم ہوں یا زیادہ ہرگز رائے گا نہیں جائیں گے کیونکہ پروردگار عالم ہے سب ان کی قدردانی کرنے والا ہی تو خداوند مطال کی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں قرآن کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا شمار قرآن کے ساتھ تمسک رکھنے والوں اہلِ بیت اور قرآن کے ساتھ تمسک رکھنے والوں ہمارا شمار فرمائے قرآن و اہلِ بیت کو ہمارا شفیق قرار دے اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ محضور فرمائے ربنات قبل دعا یا اللہ